السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کی قبولیت کے لیے ہم اور آپ کافی کوشش کرتے ہیں دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے کبھی تو دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے لیکن سال میں کچھ خاص دن اور وقت ایسے ہیں کہ ان کی برکت سے ان کے وسیلے سے دعا قبول ہی ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی اگر صحیح طریقے سے دعا مانگی جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ خاص راتوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی یہ پانچ راتیں کونسی ہیں انہیں جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلگا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر مسئلے کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہے شب جمعہ یعنی جمعی رات کا دن گزار کا جمعی کے دن اسر تک یہ تو پورے سال ہے آپ ہر شب جمعہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی رجب کے مہنے کی پہلی رات یعنی جب رجب کا چاند نظر آ جائے اس رات بھی دعا قبول ہوتی ہے شعبان کی پندرہوی رات یعنی شب برات عید الفطر کی رات اور عید الاسحا کی رات یہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی لیکن ان پانچ راتوں میں دعا کرتے وقت آپ کو کچھ خاص باتوں کا خاص خیال لکھنا ہے ورنہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اور ویسے بھی ہر دعا مانگتے وقت جب بھی آپ دعا مانگیں ان چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے نمبر ایک نیک اور جائز مقاصد کے لئے دعا مانگیں اگر آپ کسی ناجائز کام کے لئے حرام کام کے لئے دعا مانگتے ہیں یا ناحق کسی کے لئے بد دعا کر رہے ہیں تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان آپ کو رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے یعنی میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں تو آپ کو اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی نمبر تین دعا میں آپ کو جلد بازی نہیں کرنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی کرتے ہوئے وہ یہ نہ کہے میں نے اپنے رب سے دعا تو بہت کی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز بھی آپ کو نہیں کرنا ہے نمبر چار رزق حلال کھانے سے دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ معذر اللہ حرام کمائے کھاتے ہیں تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی حدیث پاک میں ہیں اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے پانچویں چیز دعا کے پہلے اور دعا کے آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا آسمان و زمین کے بیچ میں رکی رہتی ہے کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یعنی قبول نہیں ہوتی ہے جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو تو آپ کو ان پانچ باتوں کا خاص خیال لگتے ہوئے دعا مانگنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اگر اس کے باوجود آپ کی دعا قبول نہ ہو تو گھبرانی کی ضرورت نہیں آپ کی دعا کو اللہ تعالی آخرت کے لئے زخیرہ فرما دے گا یعنی اس دعا کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا آخرت میں ایک ایسے انسان کو لائے جائے گا جس کی دنیا میں کوئی ایک دعا قبول نہ ہوئی ہوگی جب اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا وہ بدلہ اتنا زیادہ اچھا ہوگا بہترین ہوگا اسے دیکھ کر وہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی تاکہ سب کا بدلہ مجھے یہاں ملتا ہوں ناظرین جب رجب کا چاند آئے تو اس رات آپ دعا ضرور مانگیں آپ کی جو بھی جائز تمنا ہو خواہش ہو آرزو ہو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پوری ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں سواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ